موسیقی 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 تعلیمات باقی والے کو ہوں فرمایات حبت والوں بابا سیکر میں سنتا بھی ہوں ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں آپ اگر پر آقا کی محفل سجاد سے بیٹھے ہیں کہ یقین چلے مدینے والے ہمارا اسے سمر بھی رہے ہیں اور ہم میں سے ایک ایک کو پہچانتے بھی ہیں اور بڑی دیانت تاری سے سنسلائی کو بڑی دیانت تاری سے میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں ملاد شریف کے اندر جو بندہ خوش ہو کر بیٹھے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو سمار دیتا ہے بندہ میں تلائل میں نہیں پڑنا جاتا لیکن اکنا ضرور کہنا جاتا ہوں اگر وہ بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے وہ برنصیب ہے یا خوش نصیب اس کے امام کی پسند اجڑ چکی ہے یا آب آگے ہیں اگر وہ چیک کرنا چاہے پھلے لطن میں کہتا ہوں جنتی ہے یا جہنمی تو کسی سے مسئلہ پیچھے زیدر رسول کے لئے اپنی طبیعہ کو دیکھے جو عظمہ کے رسول سن کے بگر جائے وہ جہنمی ہے اور جو نبی کی اطمت سن کے بجل جائے وہ جنتی ہے ایسے آپ رات میں سے جو تو خوش ہو رہے نہ تو درہا بھون کے کہہ رہے سکھا ایسے بھی آپ تمام رات نقش بندی ہیں میلی ایک بات یاد رکھنا ہے نقش بندی ہو چشتی ہو مقابلی ہو سو بردی ہو بندہ وہی کام کا ہے تو نبی کی اطمت کو سلام کریں انجھے بات سے ہو سلام کریں یہ سلسلے ہیں یہ سارے مستقا کی اطمت کو سلام کرنے والے ہیں اور سیدنا صدیقی اطمت کی تو خواہش نہیں کی جب سکار نے پوچھا اطمت کی خواہش کیا ہے اطمت کی خواہش کیا ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نظر میری ہو چیہرہ آپ کا ہو اور نظر میری ہو میں جو چاہتا ہوں اس چہرے پر ایک چلہ کہہ دوں اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کا چہرہ حزیم تھا جو نبیوں کے حسن پر بولے اللہ اسے بھی حسن کا کرتا ہے اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کا چہرہ حزیم تھا لیکن سب سے حسین چہرہ اللہ نے محمد یعنی کو عطا کیا جیسا چہرہ رب نے میرے نبی کو عطا کیا ایسا چہرہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا میں ذرا تیمیل ایجے میں بات کرنے لگا وہ جا کیا ہے فرمیان ابو باقی نبیوں کو حسن دیا ہے ان کی نبوت منوانے کے لیے اور تجھے حسن دیا ہے اپنا آپ دکھانے کے لیے ایسے میں سرکار کے چیرے پر کہہ سکتا ہے سرکار اللہ کہہ دے سنیے میرا جملہ اللہ نے تمام نبیوں کو حسن دیا ان کی نبوت منوانے کے لیے اور سرکار کو حسن دیا اپنا آپ دکھانے کے لیے اور ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں جملہ میں اتقلی مکمل ہوئی ادھر دیکھئے یہ میں پاک نبی کا پاک جہرہ ہے جو خدا کو منوانے کے لیے کافی ہے اگر میرا جملہ سمجھا ہے اور کوئی شاہر کہہ دے تاکہ مجھے آسانی ہماری بات کرنے میں یہ میرے پاک نبی کا پاک جہرہ ہے جو خدا کو منوانے کے لیے کافی ہے اور ہم گناہدانوں کو پچانے کے لیے کافی ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاک نبی کا پاک جہرہ ہے میرے آقا کی ایک حدیث سے بات فرمائیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کی باتنا میں ایک بندہ ہے دیہاتی آدمی تھا اندار میں اس کا اتنا کوئی اچھا نہ تھا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنے جسم مبارک پر شار مبارک پہٹی ہوئی تھی اس نے اس چاندر قزور سے کھینچا اور میرے نبی کے کندے پر نشان پڑ گیا اس لیے کہ سرکار کا جسم مبارک ریشم سے بھی نرم تھا اور میرے نبی کا وجود اتنا لطیق تھا کہ چاند کی چاندنی اور سورج کی روچنی جس محمد علی کے جسم مجھ کی پناہ لیا کر دی تھی لیکن یہ کندے پر نشان پڑا اور اس نے ایک دہائی گھٹیا اللہ میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا دین آپ کے بندے کا ہے مجھے دے سرکار قرآن بار اللہ کا ہے میں تو اللہ کا بندہ ہم نے پر ایک بتا تم نے تو یہ میرے کندے سے چادر کھینچی ہے اور مجھے تقریب کی ہے اس کا بدلہ تو خدا تو اسے لے گا اب دیان سے سنوئے لئے ترباہوں کا پیغام بھی ہے اس کا بدلہ تو لے گا بتائے تو سنوی کیا کہا اس نے کہا اللہ مجھے بدلہ نہیں لے گا بھڑا دیو تھا یہ دیانی بندہ سرکار میں خدا کیوں نہیں بدلہ لے گا اس نے کہا میں نے دو کیوس کو دیا ہے جو دو تھکے بدلے دکھ نہیں دیتا جو نبی درود دو تھکے بدلے دکھ نہیں دیتا وہ درود پڑھنے والوں کو کیسے دکھی ہونے دیتا جو نبی تو تھکے بدلے دکھ نہیں دیتا وہ چشنے بلاد کرنے والوں کو کیسے دکھی ہونے دیتا یہ تو غیر پاکستان ہے نا پاکستان میں تو بڑا لاتا فضل ہے اندرہ سرکار کی محافظہ بلاد آپ جس صاحب کو اس کی بارتہ میں آئے رہے ہیں میں نے ایک لین میں دیکھا ہے ایک اور ٹائپ جنسوں میں بلاد ایک یہ ہے کہ جس سفتھار میں ان کا امرین ہے اور سفتھار میں ہر جمعارات کو بہمنا دیرنی کی یاد ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کو یہاں رہے پر بھی داری رکھوانا بسمت والوں کے حصے میں آتا ہے سار سار کارکی امر ہو جاتی ہے لوگ چھلے پر داری سجانہ مناسب نہیں سمجھتے سر پر دوپی رکھنا مناسب نہیں سمجھتے جب آپ سوچیں پاکستان میں یہ ران ہے تو انگلینڈ کا عام کیا ہوگا داری رکھوانا سر پر دوپی رکھنا اور اللہ اللہ کے بانا میں سمجھتا ہوں سر سے بڑی جنابت سائے میں اس کی یہ ہے کہ جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا چہرے پر سننا کے رسول آگئی سر پر دوپی آگئی صوفی صاحب رحمت اللہ خود تو پردار میں چلے گئے لیکن آج ان کا فیض یورپ نے بھی جانی ہے پاکستان میں بھی جانی ہے اور میری تقریر بلکل احتتام پر ایک بار درس کر کے اپنی گزروں کو سبیٹے لگا ہوں میں کہا سیدھا ساکت اللہ اللہ خوش آمد کی لانت سے بچائے آج تک نقی ہے قیامت تک کرنے کا علاہ ہے خوش آمد وہ کرے تو دنیا داروں کی روڑیاں کھائے ہم کو غمت علمی کا لندر کھاتے ہیں جوڑے جوڑے کھاندے ہیں کو بولو آمد وہ کرنے کا لندر کھاتے ہیں سارے عزت ساری مصطفیٰ کا صدقہ ہے لوگ بڑے لوگیں جو کہتے ہیں ہم بھی پیر ہیں ہم بھی خلاہ ہیں اور صرف آپ کہتے ہیں بتائیں صوفی کونے کیانی والے پیر بھی دوائی صوفی کونے فرماتے ہیں صوفی و منصفہ صاحب ہو و باتن ہو پہ پتابہ آگے کتاب اللہ پہ سننا کے رسولے ہی کا صوفی ہوئے جس کے ساہر اور باتن پر محمد کی شریعت کا مو جلگ رہا ہو اب جب آپ سوچیں اور دیکھیں اپنے مرشد کامل کو چہرے پر سننا کے رسول سننا کے دبائیوں پہ وہ بولے ہر باتا نہ بولے سر پر خون سوزت دوپی اور سفاہ جو ارزد خدا اور کبھی نا کے مصطفہ میں کافی دیکھ سے اس محفر میں بیٹھا ہوں محفر آخواہ کو بھی دیکھ رہا ہوں مریتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جس ناکھانے ناکھ پڑی جس نے نظرانہ اپیدر کیا بیش کیا سارے مار نگاتی دکھائی دے رہے میں یہ سوچ رہا تھا جو مزار میں لیٹ کر اتنوں کو کبھی پر مار لٹانا صفاہ ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے جیرے کے امبر جیب لگی ہوتی ہے کہنا بلا آسان ہوتا ہے جو جانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں بڑھنا اگر نسمت سیجیگی امور تکو سینے میں موجود ہو بیرکار بنایا نہیں جاتا نام محمد کے لٹایا جاتا ہے دیکھئیے سیجیدہ سیجیگی اکبر رضی اللہ تعالی میرے ابھی بھی پاک بارگاہ میں بیٹھے اور سرکار نے کانچوں کا بخیہ کیا ہوتا ہے کمیز کو یہ کوئی عام بندہ نہیں مکہ کی سکریم کورٹ